نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم اما بادو فاؤز باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں حکیم حافظ تلت محمود آج کی ویڈیو بھی بڑی اہم ویڈیو ہے آج کل کے خواتین و حضرات کو آنے والا بہت عام مسئلہ تقریباً سو میں سے ستر پرسنٹ لوگ اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اس کی سب سے مین وجہ جو ہے ہمارا آج کل کا محول ناقص گزائیں زہروں کا زیادہ استعمال خادوں کا بیجہ استعمال گائے بینس کو لگنے والے انجیکشن پولٹری کی گزا یہ ساری کی ساری جو ہے ہمارے اندر بیماریاں پیدا کرتی ہیں اور ان بیماریوں کا سبب جسم میں مجود انسولین کی کمی ہونا اور شگر میں مبتلا ہو جانا شگر کے مریض خود کو ہم سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کون کون سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اس میں قبض کا رہنا ہارڈ ٹائم پٹھوں کا کھچاؤ رہنا بھوکا برداشت نہ ہونا بلڈ پریشر رہنا قبض گیس رہنا اسابی تناؤ رہنا پاؤں کی جلن جسم کا سن رہنا ہے ان تمام بیماریوں کے حل کے لیے آج آپ دوستوں کے لیے ایک بہت مجرب خاصل خاصن اس کا لے کے آئے ہیں جس کے استعمال سے انشاءاللہ حول عزیز شگر تو جاتی ہے بلکہ شگر سے ہونے والی جو ویکنس ہوتی ہے کمزوری ہو جاتی ہے پٹھوں کی وہ بھی چند دنوں کے استعمال سے انسان بہتری کی طرف آ جاتا ہے اور جو دوست اس نسکے کو بنا کے کھا چکے ہیں وہ ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے دواؤں میں بھی یاد رکھتے ہیں اور ان کی فرمیش کے طور پہ ان کے بہت اسرار کے کہنے پہ یہ نسکہ آپ دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے ایک بار اس کو بنا کے صرف دس دن کے لیے استعمال کرنا ہے اگر دس دن میں آپ کو فیدہ ہو رہا ہے تو پھر اس نسکے کو روٹین میں ایک ماہ لازمی استعمال کریں دوستو بادام کی گریئیں دلی آپ نے بھی گو کے دس کھانی ہے دس گریئیں صبح لے لیں یا شام میں دس بادام کی گریئیں بھی گو کے کھانی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دو جڑی بٹییں لے لینی ہے ایک آپ نے لے لینی ہے افسہ تین پنساری کے پاس جائیں گے آپ اس کو کہہ دیں کہ افسہ تین دے دے افسہ تین لے لینی ہے دوسرا آپ نے لے لینی ہے دارچینی افسہ تین اور دارچینی دونوں کو گرینڈ کر لیں اس کا صفوق بنا لیں صبح و شام چھوٹا چائے والا چمچ خالی پیٹ ایک ایک تازہ پانی کے ساتھ وہاں کو اپنی روٹین بنا لیں پنجھگانہ نماز کی پبندی کرنی شروع کر دیں انشاءاللہ حالعزیز جتنے بھی بیمار مریض ہیں اس سے شفاعیاب ہو جاتے ہیں آپ نے اس نسکے کو سات دن لازمی استعمال کرنا ہے شرط ہے سات دن استعمال کر لیں اگر فائدہ نہ ہو تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں اگر آپ کو بہتری نظر آ رہی ہو تو آپ اس کو کانٹینو ایک مہینہ جاری رکھیں انشاءاللہ حالعزیز آپ ٹھیک ہو جائیں گے جو دوست احباب کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ مسئلہ ہے بہت زیادہ ساڑھے چار سو پانچ سو شگر رہ رہ کے نظر بھی ایک ہو چکی ہے گردے بھی ایک ہو چکی ہیں کولیسٹرول زیادہ آ رہا ہے وہ دوست احباب ساتھ میں کھانے والی جو ہم گروں میں ہم روٹین میں حلدی استعمال کرتے ہیں ان کے کیپسول بھار رہے رات کو ایک کیپسول پانی کے ساتھ چائے کے ساتھ دودھ پتنی کے ساتھ حسب ضرورت جو آپ کو پسند و استعمال کر لیں انشاءاللہ حالعزیز ایک ماہ کے استعمال سے ہر طرح کی شگر کنٹرول نہیں بلکہ ختم ہو جاتی ہے جسمانی بیکنس بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور میدہ جگر آنتڑیوں کی سوزش جتنی بھی بیماریوں ہوتے ہیں ختم ہو جاتی ہیں اس کو دوسکے کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا دوست حکیمہ فیصلت محمود السلام علیکم